عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا ان کی شبیہ ایک آدمی پر ڈال دی آج اسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والوں نے کہا اسی پیچھے کے ہو رہی ہے اسی بھی کوئی کہانی گاڑ لی ہے ایک زاکر صاحب کی تقریر میں سن رہا کہنے لگے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہودی آئے بادشاہ کے سپاہی آئے تو ایک آدمی پر ان کی شبیہ ڈال دی گئی اور عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اسی طرح کربلا کے اندر حضرت حسین کو جب شہید کرنے کے لیے آئے تو وہاں بھی حسین شہید نہیں ہوئے بلکہ شبیہ حسین شہید ہوئی حسین تو موت و حیات کے مالک ہے وہ کیسے شہید ہو سکتے ہیں کربلا محسنوں کی پوشیدہ تدبیر کی انتہا قدام ہے بسم اللہ بہت اگر اللہ تکس کی آواز ہے تو درد دے رہی ہے کون جناب جنب کے سر سے چادر اٹھا سکتا ہے وہ تو سانی زہرہ ہے وہ تو علی کا لہجہ ہے وہ تو پاک بطول سانی ہے وہ تو امو کتاب ہے اور خود ایک ایسی امامت مطلقہ ہے کہ جہاں جب کوئی امام بولتا ہے تو دوسرا امام خاموش ہوتا ہے یہ مالک کا راز ہے اگر علی بولیں گے تو حسین خاموش رہیں گے اگر حسین بولیں گے تو حسین خاموش رہیں گے اگر حسین بولیں گے تو سیدہ سجد خاموش رہیں گے یہ کیا بات ہے کہ جب جناب زینب خطبہ دے پیئے تو بھی سید سجاد وہ قائدہ بھاموش تو یہ بتانا ہے کہ یہ بطول پاک کا ظہور ہے یہ امور کتاب ہے تو اس بات کو لوگ کیوں نہیں تسلیم کر رہا ہے کہ جب جیزیس کرائیس کے لیے کہتے ہیں کہ صلیف پر حضرت عیسانی سے ان کی شبی تھی تو کیوں نہیں سمجھ میں آتی بات کربلا میں کسی میں مولا حسین کو سبا نہیں کیا ہے اس کی شبی کو کربلا میں مولا حسین زبا نہیں ہوئے امام حسین کی شبی زبا ہوئے کسی کی جرورت ہے جو موت اور خیارات کے حالے تو زبا کرتے ہیں حضرت حسین تمہاری بات مان لی جائے کہ شہید نہیں ہوئے پھر تم ہی جھوٹ کے قصے سناتے ہو کہ عورتوں کو ہتکڑییں لگائی گئی بچوں کو بیمارے کربلا کو ہتکڑییں لگائی گئی ان کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا ان کی توہین کی گئی وہ سارا کیا ہے سیدنا حسین زندہ تھے اور اپنی آل اولاد کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ سامنے بیٹھنے والے ساری ملنگ بیٹھیں جنہوں نے سن کے نعرہ حیدری مار دینا ہے کوئی اقل مند بھی نہیں سنے گا ہماری بات کو ارے جاہلوں کے ٹولے یہ تو بتاؤ حسین زندہ ہو اور بقول تمہارے خانوادہ حسین بناتے حسین آل رسول کی توہین ہو رہی ہو اور حسین زندہ سب کچھ دیکھتے ہوئے خاموش رہ جائے اگر تمہاری بات درست ہے کہ حسین شہید نہیں ہوئے شبیح حسین شہید ہوئی تو پھر بتاؤ حضرت حسین کہا ہے انہا لیلہ و انہا الہراجیہ یہ جھوٹ کے قصے یہ جھوٹ کی کہانیے جن کا کوئی دین و مذہب نہیں جو دل میں آتا ہے اسلام کے نام پہ کوئلوں مسئلے بنا بنا کے مورا مار مار کے پبلک نو دیتی جان دے یہ دور جہالت کا دور نہیں ہے علم کا دور ہے لوگ قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں وہ دن گئے جب پبلک تمہارے اٹھکل پچووں میں پھس جایا کرتی تھی وہ دن گئے جب تم گمراہ کر لیا کرتے تھے آواز پیان دیئے اب تو بچہ بچہ پوچھتا ہے کون سی حدیث میں ہے کون سی کتاب میں ہے یہ اندھیروں کے دور گزر گئے تمہارے پیٹ پوجا والے دلائل کی دنیا ہے علم کی دنیا ہے بتائیے اگر حسین شہید نہیں ہوئے انڈیا کے در حسین ٹیکری پہ دربار کس کا ہے ایران میں دربار کس کا ہے عراق میں دربار کس کا ہے کربلا میں دربار کس کا ہے یا تمہاری یہ بات جھوٹی ہے یا تمہارے ظلم کے قصے جھوٹے ہیں فیصلہ تم کر لو جس کو چاہے سچ کر دکھاؤ موسیقی موسیقی